ابھی مسلمانوں پہ دور تھا تو مسلمانوں کی حالت یہ تھی اندلس کی سرزمین ہے قاضی القضات اپنے گھر کے دروازے پہ کھڑا ہوئے کہ ایک بھاگتا ہوا نوجوان قاضی کو دیکھ کر کہنے لگا لوگ مجھے گریفتار کرنا چاہتے اور مار دیں گے آپ مجھے پناہ دے دیں قاضی نے اس کالے نم کے نوجوان کو دیکھا اور پھر کچھ سوچا اور اس کو اپنے گھر میں پناہ دے دی کہا تجھے میں امان بخشتا ہوں گھر کے کمرے میں بٹھایا اہل خانہوں کہا کہ اس کے لئے کھانا تیار کرو ابھی کھانا اس کے سامنے رکھائی تھا کہ دروازہ تھک تھک بجھنے لگا قاضی صاحب باہر آئے تو کیا دیکھا کہ قاضی کے اکلوتے بیٹے کی لاش دی لوگ دروازے پہ کھڑے کہ آپ کے شہزادے کو ایک عیسائی نے قتل کر ریا وہ بھاگا ہم اس کے پیچھے دوڑے لے کر اس گلی میں کہیں گھنگ ہو گیا مل نہیں رہا قاضی ایک لمحے کے لئے ٹھہرا پھر اس کو کہا بھی لاش کو ادھر رہنے دو میں ابھی وصول نہیں کروں گا ٹھہر جاؤ دروازہ اندر سے بند کیا پھر اس کمرے میں گیا جس میں وہ نوجوان تھا اس کو کہا تنہیں آواز نہیں نکالنے اور باہر سے تالہ لگا دیا دروازہ کولا لاش وصول کی مہمان آگے تجہیز و تکفین ہوئی تدفین کے مراحل تک معاملہ پہنچا دروازہ کو تالہ برابر لگا ہوا ہے قاضی صاحب ادھر کسی کو نہیں جانے دے اکل ہوتا بیٹا تھا گڑا پہ کا سہارا تھا اسائے پیری تھا لیکن قاضی صاحب خون کی آسو رو رہے لیکن اس کے باوجود اس دروازے کے تک کسی کو نہیں جانے دے کیا خزانہ ہے اس کے اندر اگر کوئی سوال بھی کرتا ہے قاضی کہتا ہے یہ میرا اور اس خزانے کا معاملہ تم چھوڑو بیٹے کی تدفین ہوگی شام کو واپس آئے لوگ گھروں کو گئے رات جب تاریخی چھا گئی تو قاضی نے تروازہ کھولا اس نوجوان کو بلا کر کہا بیٹا جانتا ہے تمہیں کس کا چراغ بجھایا ہے کس باپ کی گود و جاری ہے کس ماں کی ماں کو تڑپتا ہوا چھوڑا ہے وہ بدنصیب باپ تمہارے سامنے کھڑا ہے جس کے بیٹے کو تم نے قتن کیا ہے لیکن چونکہ میں تمہیں امان دے چھکا ہوں اور مسلمان جسے امان دے بیٹھے پھر اس کی جان کی اپنی حفاظت سے زیادہ حفاظت کرتا ہے جاؤ رات کی تاریخی میں نکل جاؤ اگر مسلمانوں نے پکڑ لی اور میرے پاس لیا اس گواہ پیش کر لی ہے تو میں پھر سزا دینے کا پھر حق دار ہوں اور مجبور ہوں گا تمہیں سزا دینے کے لہٰذا تم رات کی تاریخی میں چلے جاؤ جب ہم اندلس کے حکمران تھے یہ ہماری حالت تھی اور آج گوانٹا ناموبے کہ جھیلوں کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے